السلام علیکم آج میں ایسا کیک بنوں گی جو صرف چار چیزوں سے اتنا ٹیسٹی کیک بنے گا جسے کھا کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیک ہم نے سوجی سے بنایا ہے اس کیک کو بنانے میں نہ ہی تو ہم انڈے ڈالیں گے اور نہ ہی کوئی گھی نہ بٹر نہ آئل اور نہ ہی کوئی کریم وغیرہ یوز کریں گے آپ بھی اتنا آسان کیک گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی کڑائی میں آپ اس کیک کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ ایک دم پھولا ہوا بنا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں یہ کیک ہم نے سوجی سے کس طرح بنایا ہے ریسپی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے امیزنگ اور سپنچی سوجی کا کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کپ کی قریب چینی چینی کو ہم نے پیس کار نہیں لیا ہم نے ثابت چینی ہی لی ہے اگر آپ پیس کار پاورڈر بھی بنانا چاہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اب ہم اس میں ایک کپ کی قریب گرم دودھ ڈالیں گے یہ ہم نے دودھ بلکل تھنڈا یوز نہیں کرنا بلکہ آپ ابلتے ہوئے دودھ کو ہی استعمال کیجئے گا اب ہم چینی کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ چینی بلکل مکس ہو جائے ہم اس کیک کو بنانے میں کسی قسم کا کوئی مشین وغیرہ استعمال نہیں کریں گے لیکن کیک اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ آپ ریزلٹ دے کر خود بھی حیران ہو جائیں گے ہم چینی کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم لیں گے بلکل باریک سوجی سوجی ہم لیں گے ایک کپ کے قریب اگر آپ کی پاس سوجی موٹی ہے تو آپ مکسی میں ڈال کر گرین بھی کر سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ باریک والی سوجی یوز کیجئے گا اب ہم سوجی کو مکس کر کے دودھ کے اندر دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے سوجی کو رکھی ہوئیے تقریباً دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور سوجی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پھول چکی ہے اور جو ہم نے دودھ ڈالا تھا وہ سوجی نے پی لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے اس طرح پھیٹ لیں گے پھیٹنے کے بعد ہم اس میں جو خاص چیز ایڈ کرنے والے ہیں جس سے سوجی ایک دم پھول جائے گی دوسرا ایک دم فلفی ہو جائے گی اور ایک دم ہلکی ہو جائے گی یہ ہم ڈالیں گی اینو اور یہ ہم نے ایک پیکٹ اینو کا شامل کر دیا ہے اینو بہت ہی آسانی کے ساتھ میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس اینو بھی نہیں ہے تو آپ اس میں بیکنگ پودر اور بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں اینو ڈالنے کے ساتھ ہی ایک دم سوجی پھول گئی ہے یعنی ایک دم فلفی ہو گئی ہے ہم اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے ایڈ کریں گے ونیلہ ایسن ڈال سکتے ہیں ہم اس میں کیوڑا وارٹر ایڈ کریں گے ہم اس میں آدھر ٹی سپون کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیں گے آپ اس میں الیچی پودر بھی شامل کر سکتے ہیں اب اچھی طرح ہم مکس کریں گے یعنی ایک دم پھینٹ لیں گے تاکہ یہ مزید فلفی ہو جائے یہ ہم تقریباً پانچ سے سات میرے تک پھینٹ لیں گے گھر میں کم سامان سے یعنی گھر میں دودھ اور سوجی ہو تو آپ یہ آسان سا کیک بنا لیں گے یقین مانے جو بھی اس کیک کو کھائے گا وہ آپ کی تعریف کرے بغیر نہیں رہ سکے گا اس کیک کو بنانے میں سامان تو بہت ہی کم لگتا ہے اور ٹائم بھی بہت ہی کم لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھینٹنے کے بعد آپ اس کا ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردہ سا ہمارا فلفی سا بیٹر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے کیک پین یہ ہم نے نیچے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور آئل سے گریز کر لیا ہے اب ہم یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے اس بیٹر نے جتنا پھولنا تھا اتنا ہی پھول چکا ہے اب اور مزید پھیلے گا نہیں اب ہم اوپر سے اس طرح سیٹ کر لیں گے آپ یہ کیک کسی کٹورے وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس چیز اوالیبل ہو آپ اس میں یہ بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے اب ہم ڈالیں گے کشمش بادام اور پستے اگر آپ ڈرائی فروٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے ڈرائی فروٹ اوپر لگا دیئے ہیں اب ہم ہلکہ سار ٹیپ کریں گے تاکہ کوئی ائر وغیرہ ہے تو نکل جائے اب ہم بیک کریں گے بیک کرنے کے لئے ہم نے پتیلے کو پہلے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں جالی سٹینٹ رکھیں گے اس طرح کا بھی آپ جالی سٹینٹ لے سکتے ہیں اب ہم اس طرح کا جالی سٹینٹ لیں گے اگر آپ کے پاس جالی سٹینٹ نہیں ہے تو آپ پلیٹ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اوپر سے کور کرنے کے بعد ہم تیس سے پینتیس میٹ کے لئے بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے کیک کو رکھی ہوئی ہے ہمارے تیس سے پینتیس میٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ہمارا بہت اچھی طریقے سے بیک ہو چکے ہیں آپ اس طریقے سے سٹک ڈال کر کیک کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیک بیک ہو گیا یا نہیں اگر آپ کا کیک اندر سے بیک نہیں ہوا تو آپ پانچ سے سات میٹ مزید رکھ سکتے ہیں کیک کو رکھی ہوئے دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں ابھی بھی کیک گرمی ہے لیکن ہم نائف کی مدد سے اس طرح کناروں کو رموو کریں گے تاکہ آسانی سے کیک نکل جائے یہ آپ اوپر کلر دے سکتے ہیں یہ انہوں ہی کی وجہ سے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے اب ہم کٹنگ کریں گے آپ کٹنگ کرتے ہوئی دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ ایک دم فلفی کیک ہمارا ریڈی ہوا ہے ایک دم سوفٹ سپنجی اور آپ اس کی جالی چیک کر سکتے ہیں اندر سے یہ کتنا سمود اور کتنا زبردست بیک ہوئے ہیں آپ بھی اس کیک کو میرے طریقے سے ضرور ڈرائی کیجئے گا اگر آپ اسی طرح انٹرسٹنگ ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پریس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے کے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ